اب آپ ترح اس کی تخصیر چھپے حدیث کی الفاظ تو آپ کے دین میں آگئے ہیں عرض جی ہے کہ نفس کا نفس کی دشمنی جی ہے کہ ایک گناہ کا انسان کو عادی بنا دیا گیا ایک گناہ کی عادت ہے اور گناہ کی جس کو عادت بن جائے نعوذ باللہ من ذالک جی ایسی خوفناک عادت ہے کہ اس کا حدیر اس قدر امبال میں ہے کہ قدی طور پر تو رکھنے جائے گی گناہ کا عادی بن جانے سے انسان کا ایمان کمزور ہوتے 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 اس گناہ کرنے کرتے ہوئے اب گناہ کیوں گناہ تو کہتا ہے لیکن اس کی لذت کی بنا پر خدا کا خوف نہیں کہ میرے پر اب آب آئے گا تو جس کے دل سے خوف الہی اٹھ جائے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں اب ہمارے ہم دیکھے جا کہ ہم لوگ بڑے پھولے ہوئے ہیں دین سے ہم لوگ بڑے دور ہیں دین کے ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ دین کیا ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طرح دوسری قوموں کا ایک چل رسوم ہے وہ مدہ پر ہے ہم نے بھی یہ سمجھ لیا نماز پر لی روضہ ہو گیا نماز رکھ لیا یہ دین ہے باقی نفس کی اسلام اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باقی نفس کی اسلام جب ایک انسان ایک گناہ کا عادی ہو جائے یہ ہمیشہ ہی اس گناہ کو چھوڑتا نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر پہلی جلد میں برا من قصبہ سجیعتم واہا تطبیہی خطیعتہو فاولائکہ صحاب النان ہم فیہا خالدون اس آیت کے تاتھ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں کہ جس انسان نے خطا کی یعنی کیسی خطیہ صغیرے گناہ کیے خطا کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو صغیرہ گناہ کرتے کرتے اس قدر وہ پکا ہو گیا صغیرے پر اچھنا جم چکا ہے فرمایا یہ پکا دوستی ہو گیا اور دو درہ ہمیں کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس واسطے کہ آپ گناہ ہونا اس کو خوف نہ کری رہا جب گناہ انسان کو بنا نہ لگے سمجھ رہے کہ آپ بھی ایمان کوئی نہیں یہ جی توی وہ ایمان کی اب آپ میرے خیال ستمے والے قرآن میں آپ کو دکھائیں قریب اللہ وہ ستمے والا قرآن ضرباری میں پڑھائیں اللہ آپ پر میرے پتہیں فرمائے شخص خوف جی ہے اب ہم میں سے آل انسان بعض گناہوں کے اندر غرق ہیں جائری اور باطنی گناہ کا ہم مرکہ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں خوف خدا کرنے یہ آسان بندوں سے جاتے ہیں یہ نہ دیکھ لیں یہ کو نہ پتہ چل جائے یہ نہ ہو جائے لوگوں سے لوگوں سے چھپتے رہیں گے اس جات سے جو خبیر ہے حبابت جو حبار اکتریب ہے اس کا خوف نہیں آتا یہ خوف کا اٹھ جانا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان نہیں رہتا جب تک ایمان رہتا ہے خدا کا خوف رہتا ہے اب خوف والی حدیثیں سنیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جو دراتے ہی ہیں تو پتہ ہمیں چل جاتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے ایمان سے خالی ہو چکا ہے نہ ہو جب اللہ بن جالکہ اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمائے میرے عبید اب آپ سمجھو عرض میری یہ ہے ایک گناہ ہوتا ہے دائمی جو ہمیں وقت گناہ ہے ایک گناہ وہ ہے کہ وقتی ایک وقت گناہ کیا اس وقت گزنے کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا پھر دوبارہ کیا اب جب جو وقتی گناہ ہے اس کی عادت بن جائے وہ رچھوٹے اور تائمی گناہ میں لیلوں نہار گزارے اراد گناہ یہ دو کیسے کہنانے والا مناسب تو ہے مومن نہیں اللہ آپ کو مجھے بچائے آپ سارے فرمائے آمن تو باللہ وغلد رسول ہی اللہ ہم امان لائے تیری جات رسول پر ہمیں بچا دے رضا بودے سب جمعہ دوسر ہمارے رفض ہے اب آپ یہ ترجمہ سنجھ لیں یہ پہلا پارا ہے اب آپ دیکھیں میں کیا عرض کروں کہ ہمارے اندر کیا حالات ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں کہ اس کا ترجمہ رسول صاحب کرتے جائیں اور یہ آپ کر کر برام رکھ سب جائیں میں دوسر سے پڑھ ہوں تا آپ کو پتا چھلی کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور کھیر لیا اس کو اس کے گناہ میں تو وہ ہی ہیں دوزت کے رہنے والے بولائے گا اسحاب النار وہ دوزت ہی بن گئے ہم فی آ خالدون ہمیشہ ہمیشہ خطیئیت وہ گناہ میں گھر گیا نعوز باللہ مرز اللہ آپ مجھے سے بچائے اب آپ دیکھیں آپ نراض نہ ہو نا یہ اسلام کی بات ایک گناہ ہم نے انگریدی بار رکھے ہیں دیکھنے میں تو کوئی نہیں لیکن یہ گناہ دائمی ہے سوئے پڑھے ہیں خدا کے دشمنوں میں صبح کرتے ہیں تو خدا کے دشمنوں میں شام کرتے ہیں تو خدا کی مخالفت میں دن ذات رب کی مخالفت میں بال انگریدی ہیں اللہ کی نافرمانی ہمہ وقت دیکھنے والا دی کہتا کہ یہ بات یہ رکھے ہوئے ہے انگریدی بال رکھنے کی بنا پر یہ گناہ ہوگیا دائمی یعنی ہمار وقت و نماز پر رہا ہے روزے میں موجود ہے حرم میں کرا ہے بیت اللہ کا طرف پر رہا ہے ساری باتیں ہیں اگر یہ کسی قابل ہوتا تو یہ دائمی گناہ لے کر میرے رب کی دربار بھی حضرت ہوتا دائمی گناہ انسان پر لے تا اللہ 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 کوئی میری ساری امت کو اللہ معافی دے دے گا اللہ اس کو بخشے کہنے کہ لفظ کتر دعوں میں لگایا ہوا ہے لفظ کے کتر دعوں کے اندر ہم لگ چکے ہیں اللہ پر میرے بلائیں پروائے اللہ توبہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہوئے بھی گناہ کے اندر بیٹھے ہیں اس کناہ کی توبہ بھی نہیں کی توبہ بھی کرتے ہیں اس کناہ کے اندر بیٹھے ہیں اور اس کی توبہ بھی نہیں کی اللہ فرما یہ ہے اور یہ فرمایا کہ جس انسان کو گناہ کی عادت بن گئی اور پچھلی عمر آ گئی سر کے بار سپیر ہو گئے دور ترمایا یعنی داری سپیر ہو گئی کنز الامار کے اندر میرے نبی کی حدیث موجود ہے فرمایا یہی تو دوست ہے اسی پر تو شیطان بوسہ دیتا ہے کہ قربان جاؤ تیرے پر کہ تو ہی تو میرا ساتھی ہے جہنم میرے ساتھ تو نہیں رہنا ہے آپ بتاؤ کیا حال رب کو نراب کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں اب بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا آپ اس پر رو فرما کتنے دیمون سے دین سے دور جا رہے ہیں کتنے دور جا رہ یاد رکھ لینا کسی کناہ کو حلقہ سمجھ رہے کہ کیا ہے کچھ نہیں معمولی ہے نا انسان جنتے لیتا نہ تو مجھ ایک مجھ میں دکھا دوں گا اس کے بسرہ لکھا ہوا ہے ہماری کتاب ہے خقہ جس کے اندار انہوں نے تمام چینوں کا ذکر کیا گناہ کا ذکر کیا سغیرہ کبھیرہ گناہ کا دو گناہ انسان کو ہرکہ لگتا ہے نا چاہے مقروع کے درج میں کچھ بھی نہیں ہے اس تیرے سے بندہ مومن نہیں رہتا بچھو ہے بنا بچھو چھوٹا ہے پھر بڑا ہے پھر بڑا یہ چھوٹا تو ہم کہہ رہے ہیں خدا کی لا فرمانی میں برابر ہے اللہ آپ کو مجھے اسے بجھائے خدا کی لا فرمانی میں برابر ہے تو فریادہ ہمارے اس دور سے پہلے آج سے دیر سو سال پہلے جب یہ انگرید مردود ملعون مقصور مقضور جلیل آیا اس نے جس طریقہ سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ایمان بھی لے لیا اور نام کر مسلمان رہے دیا حقیقت میں ایمان اس کی وجہ سے سلم رہا اور پہلے بات یہ تھی آپ سمجھیں پہلے بات یہ تھی کہ انسان کے گناہ عبادت میں ہوتے تھے نام پڑھی ہے نام ایسے لیت کیونکہ ایسے کرنی تھی پہلے گناہ عبادت میں ہوتے تھے قرآن مزید میں اللہ رب والجت فرماتے ہیں فرمایا کہ اے انسان درہ خیال لکھنا خالت وعمل صالح وآخر سیئیہ اللہ رب والجت پیار میں پارے میں اور اس کے اندر سورة توبہ میں ارشاد پر با رہے ہے بار بندی ہے جیہ ان کی کیفیت یہ ہے یہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں نیکیوں کے اندر بعد اوقات ان سے گناہ بھی نیکی میں ہو رہا ہے نماز پر رہا ہے تصویر پوری نہیں پڑی بجائے اس کے تین کی بجائے دو مذہبہ پر لی ہے خیال نہیں رہا نماز کے اندر کرا ہے گھر کے خیالات میں مستغرک ہے نماز پر رہا ہے اور بار بار ہاتھ میں حرکت دیتا ہے نماز پر رہا ہے یعنی کر تو نیکی رہا ہے اس کے اندر جو اس کے گناہ ہو گئے اللہ فرماتے ہے کہ خالہ تو عملا صالحا ملا لئے انہوں نے اچھے عمال اچھوں کے ساتھ اچھے عمال کے اندر ملا لیا اور اس کے پیچھے اس نے سیئے بھی گناہ بھی سیئے ملا لئے ساتھ فرمایا کہ ایسا انسان جس کی نیکیوں کے اندر گلا ہو گیا ہے آج قریب ہے جب وہ اللہ کے دروار میں رو کر وہ عز کر دے کرے گا کہ بے پناہ نہ ہو حجاشت برما عزاد اندر بھی میرے سے گناہ ہو رہے ہے اللہ میری علیہ ہے بے شک میں مجرم تیرا بندہ ہوں لیکن تیرے دروار میں حاضر ہوں اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے بردر آمد بندہ ہے بگو اغتا آب رو اغتا تیرے دروار میں تیرا پھاگا ہوا غنا محاضر ہے کہ کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے اب جب آپ نے توبہ کی ہے سچے دل سے کہ اللہ میرے جے گناہ محاضر فرما دے فرما اللہ تعالی بیان صلی اللہ وآہ یتوب علی غریب ہے اللہ اور پر راوت فرما دے ان کے ان گناہ کو مدہ کرنے کو کے اندر شامل کر دے میرے عدید مومن سے گناہ نیکی کرنے کے اندر ہوتے ہیں منافق کے گناہ نیکی کے نہیں عردہ مستقل گناہ ہوتے ہیں بالاستقرار گناہ کرنے والا منافق ہوتا ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے نفاق جمع نہیں ہو سکتا اور جس کے نیکیوں کے اندر گناہ ہیں وہ تو ہو گیا گناہ گا اپنے آپ کو گناہ سکھنے والا یہ خیال کیا کہ میرے پاس لے کی کوئی نہیں یہ گناہ ہے اپنی عبادت کو گناہ سمجھتا ہوا اللہ سے توبہ کر رہا ہے یہ تو رہا مومن جسے بل استقرار گناہ کی ہے جھوٹ بول رہا ہے حسد کر رہا ہے اور مال حرام کا جبہ کر رہا ہے دھوکے دے رہا ہے بہار بنا رہا ہے کسی انسان کو کو مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے کے اندر ہوتا ہے کاش آج تک ہم نے اپنے آپ کو یہ بھی نہ سمجھا کہ ہم مومن میں شامل ہیں جب منافقوں کی شورت کے اندر کھڑے ہیں اللہ بات تو یہ ہے اب آپ سمجھیں عددہ کو ماننا تو ساری مخلوق مانتی جمین المید مویق الجرمید جمین الحج کمی تبر العمر فسل قول اللہ کافروں سے بھی پوچھ لو آسمان سے بارش برسانے بارا کون بادروں کو لانے بارا کون رزق زمین آسمان سے لینے بارا کون مردوں کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے بارا کون رات کو در میں آسمان کے خالق کون ایک کافر بھی کہے گے کہ خدا ہے اب آپ نے بھی خدا کو اتنا سمجھ نہیں اور کافر نے بھی اتنا سمجھ نہیں میرا اور آپ کا کیا فرق رہ گیا ہمارا اور کفار کا کیا فرق رہ گیا آپ بڑے بڑے کافر روزے سنیں گے حضور کی صیرت پڑھیں گے کہ نبی تھے لیکن مانا نہیں وہ جس کو ہم نے کتاب دی ہے جن یہودی اور نسانی میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچان جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ خدا کا نبی ہے لیکن یہ بتاؤ نبی کو ماننے کے جاننے کے باوجود نبی کو جانا تو ہے لیکن مانا نہیں ہے مانا اداد سے ہوتا ہے جان نبی کی صفات سے ہوتا ہے صفات سے نبی کو مان لیا اور اداد سے نبی کو نہیں مانا کو یہودی اور نسانی کلائے اب آپ اور ہمارے میں کیا فرق رہے ہے جب ہم قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری اب یہ حالت جہاں تک پہنچ گئے نبی اور خدا کی اتنی نہ فرمانی بر استقلاع مستقل نہ فرمانی اللہ نے فرمایا یہ نکل آ میں کروں گا نبی نے فرمایا یہ نکل میں کر کے رہوں گا اور پھر کہہ جی میں بڑا حضور کا مہت اٹھ ہوں اللہ یاد اللہ اپنے نفس کی دار اتنی خدا رسول کی دار چھٹ گئی اب آپ ساری بات سے یہ سمجھیں اب آپ دیکھیں ایک دن بھی مذہوری نہ رکھے نا تو کالوبار کا منبہ ہو جائے ایک دن میں شام ہماری پریشانی میں گدر یہ اس دنیا کا غم کھا رہے یہ بھی بتہ شام میں زنگی میں گدار مر جاؤ گا کبر کو آگ سے بھر ہوئے پڑے بہت 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 کوئی نہیں ایک کافر کی زنگی اور ایک مسلمان کی زنگی ایسے ہی ہو جائے اس کو بھی غم دنیا کہو اس کو بھی غم دنیا کہو مسلمان کو بھی غم کبر طوام اکابلی نے لکھا ہے کبھی مومن ارادے سے گناہ نہیں کرتا اب ارادہ ہے نا کہ مومن کا کام نہیں میرے سے غلطی ہوگی میرے جو ہو چکا ہو چکا کون خدا کے نبی کے دن مقابل کر سکتا ہے میرے عزیز اس وقت کے بہارات یہ ہیں کہ موت کے وقت قسمت والوں کو آپ کو یہ بات میں دکھرا دوں کہ یہ کتاب صفحہ 911 یہ آپ دیکھیں اس کا نام الاشباب النظائر دیکھ رہے نا اب میں آپ کو اپنے دین کی کتاب ہے یہ میرا اور آپ کا دین ہے یہ میری اور آپ کی کتاب ہے اس سے میں مسئلہ نکال کر آپ کو سمجھا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں تو میرے عزیز اب یہ آگے یہ صفحہ 911 یہ دیکھو یہ صفحہ 911 یہ میں نے نشانی لگا دی یہ نشانی آپ کو لدر آرہی ہے یہ پیلے رنگ کی دیکھ رہے سارے اب آپ اس عبارت کو سمجھ رہے کیا فرمایا فرمایا اِنَّرِ اِسْتِقْفَافَ بِسْسَغِیرَةِ کُفْرُن کفْرُن کہ آپ سمجھا گیا صغیرہ کبھی باتا جل گیا اِنَّرِ اِسْتِقْفَافَ بِسْسَغِیرَةِ کُفْرُن اگر صغیرہ گناہ کو ہرکا سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا اب بطاؤ ایمان کہاں رہا اب یہ چارے بزرگ ہمارے غلط کار ہم اپنے خیال میں بڑے مومن بیٹھے ہیں جب ہمارا ایمان اگر ان کی تحقیق پر نہیں مجھ رہا آپ رو جاد رکھے اِنَّرِ اِسْتِقْفَافَ بِسْسَغِیرَةِ آپ فرمائیں اِنَّرِ اِسْتِقْفَافَ بِسْسَغِیرَةِ کُفْرُن اِنَّا مَنَا بِشَكْ اِسْتِقْفَافَ حل کا سمجھنا بِسْسَغِیرَةِ سَغِیرَةِ سرمت